بسم اللہ الرحمن الرحیم توبہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ جتنے چاہے گناہ کر لے لیکن ایک بار صدقی دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رو دے آنسو بہا دے رونے والا مو بنا لے یا دل سے اس مکمل ارادے کے ساتھ توبہ کرے کہ اب میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا تو اللہ پاک اس اپنے بندے کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے اور گناہ کے بارے میں شریعت ہمیں یہ بھی کہتی ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ داغ دبا بندے کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے جب دوسرا کرتا ہے تیسرا کرتا ہے چوتھا کرتا ہے تو اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا جو پورے کا پورا دل ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے لیکن اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ جو سیاہ دبے ہیں ساتھ ساتھ واش ہوتے رہتے ہیں دین دین فطرت اور دین کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توبہ کرنے کا بار بار کہا اور توبہ اس انداز میں کرنے کا کہا کہ جو بچہ جس طرح چھوٹا بچہ اللہ کو توبہ کس طرح کرنے چاہیے اہل اسلام کہتے ہیں کہ توبہ اس طرح کرنے چاہیے اس طرح اللہ کو منانا چاہیے کہ جس طرح چھوٹا بچہ روتا ہے بلکتا ہے اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے اپنی ماں کا دودھ پینے کے لیے جب بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے تو بندہ اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو اوپر نیچے روتا ہے تڑپتا پھڑتا ہے کہ مجھے دودھ مل جئے مجھے پانی مل جئے مجھے خوراک مل جئے میرا لباس مجھے مل جئے تو جب ہم اللہ کو راضی کرنا چاہیں دل سے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ راضی ہو بھی کیوں نہ اللہ وہ ہے کہ جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ایک ماں کی ممتہ وہ ماں جو اپنے بچے کے آنسو نہیں دیکھ سکتی وہ باپ اپنے اولاد کے غم نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ اللہ جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کس طرح چاہتا ہے کہ اس کی جو مخلوق ہے وہ گناہوں میں مبتلا رہے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں لگی رہے وہ کب چاہتا ہے کہ کرونا مرض دیگر امراض اس کی مخلوق کیوں پر رہی ہیں یہ ہمارے عمال ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے بہت بڑے نبی تھے بڑا آپ کا مقام تھا ایک دفعہ آپ کی علاقے میں قہد پڑ گیا بارشی ہونا بند ہو گئی اور لوگوں نے کہا اے موسیٰ جاؤ اللہ سے عرض کرو کہ اللہ ہم پر بارش نازل فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے آپ گئے اللہ سے عرض کی اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ تیری بستی میں تیرے علاقے میں تیری امت میں ایک ایسا گناہگار آدمی ہے جس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں وہ پاپی ہے گناہگاروں کے ڈیر ہیں جب تک تیرے علاقے سے وہ نکل نہیں جاتا میں بارش نازل نہیں کروں گا آپ واپس آئے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا اللہ کے پاس گیا تھا یہ اللہ نے کہا ہے وہ بندہ جو گناہگار تھا وہ مجمع میں مجود تھا اس بندے کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ آج اگر جب موسیٰ نے کہا نا کہ یہ کہا ہے اور وہ بندہ علاقے کو چھوڑ جائے چلا جائے نکل جائے تو اس بندے نے دیل ہی دیل میں وہاں بیٹے بیٹے اللہ سے دعا کی اے میرے اللہ اے میرے پالنہار اے میرے مالک اے پوری مخلوق رب تو مجھے معاف کر دے اگر یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا تو شرمندہ ہو جاؤں گا بینقاب ہو جاؤں گا رسوا ہو جاؤں گا کچھ میرے پلے نہیں رہے گئے اللہ مجھے معاف کر دے آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا وہ بندہ ابھی سجدے میں نہیں گیا وضو نہیں کیا مسئلہ نہیں بچھا ابھی پیشانی سجدے میں نہیں گئی اللہ نے اس بندے کی نیت کو دیکھ کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسی وقت بیٹھے بیٹھے رم جم رم جم پانی بارش آنا شروع ہو گئی آئیے جب ہم اللہ سے توبہ کریں گے صدقے دل کے ساتھ پختہ ایمان کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ تو اللہ ہمیں معاف بھی کر دے گا اور اس معافی اس توبہ کے اوبر قائم رہنے کی توفیق بھی دے دے گا موسیقی